ملتان ٹیسٹ میں انگلیش ٹیم نے تاریخ رکم کر دی کومی ٹیم بیٹنگ، بولنگ، فریلنگ، تینوں شوبوں میں ناکام پاکستان کو ایک انکز اور سنتالیس رنز سے شکست کومی ٹیم دوسری انکز میں دو وکٹر پر دو سو بیس رنز بنا سکی عبران احمد، ڈینگی بخار کی وجہ سے بیٹنگ پر نہ آ سکے دوسری انکز میں پاکستانی بیٹرز کا فلوپ چو ٹاپ آرڈر کے ساتھ میڈل آرڈر بھی کھیلنا بھول گیا مہمان ٹیم کو سیریز میں ایک صفر کی بڑتری حاصل ساؤس شکیل 29، سائی مئیو 25 رنز بنا کر آؤٹ کپتان شان مسود 11 اور زبان 10 رنز بنا کر چلتے بنے بابر آزم 5 رنز ہی بنا پائے عبداللہ شفیق صفر پر وکٹ گواں بیٹھے شاہین شاہ افریدی آٹھ، نسیم شاہ 6 رنز بنا کر آؤٹ عبداللہ شاہی مئیو 25 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے انگلینڈ کے جیک لیچ نے چار وکٹے حاصل کی پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف شکست سے نیا آدمی ریکارڈ بن گیا قومی ٹیم ٹیسٹ میچ کی پہلی ایننگز میں پانچ سو سے زائد رنز بنا کر بھی ہار گئی شان مسود ایک بار پھر فیل قومی کپتان نے مسلسل چھے ٹیسٹ ہارنے کا منفرد ریکارڈ اپنے نام کر دیا پاکستان کی 71 سالہ ٹیسٹ تاریخ میں مسلسل پہلے چھے ٹیسٹ میچز ہارنے والے کپتان بن گئے انگلینڈ نے کسی بھی ملک کے خلاف شیاسی سال بعد آٹھ سو کا ہنسہ عبور کیا اس سے پہلے برطانوی ٹیم 1938 میں آسٹریلیا کے خلاف ساتھ وکٹر پر نو سو تین رنز بنا سکی تھی انگلینڈ 21 سدی میں ٹیسٹ کی ایک ایننگز میں آٹھ سو رنز بنانے والی واحد ٹیم ہے انگلینڈ کے خلاف تاریخی شکست پر قومی ٹیسٹ کپتان شان مسود کا کہنا ہے اچھی پوزیشن میں آکر میچ ہار گئے پہلی ایننگز میں اچھا ٹوٹل کر دے کہ باوجود ہم میچ نہیں جیت سکے جب تک آپ 20 وکٹر نہیں لیں گے آپ میچ نہیں جیت سکتے ہمیں میچ جیتنے کے لیے 20 وکٹر لینا ہوں گی مسلسل ناکس کا کردگی شان مسود کو ٹیسٹ کی کپتانی سے ہٹانے کا امکان شان مسود کو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریس کے بعد کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا قومی ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں نئے کپتان کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی حیران کن طور پر تاخیشت نے نظر سانی دائر کی گئی اور جلد سماعت کی درخواست بھی نہیں دی متاثرہ فریق قوت فوری فیصلے کے اخلاف نظر سانی دائر کرتا ہے چیف جسٹس قاضی فریدیسہ کے پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کیس کی سماعت میں ریمارکس چیف جسٹس نے کہا حامد خان کی التواہ کی درخواست پر کیس ملتوی نہیں کر رہے انصاف کے تقاضی کے تحت کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ وقلہ تھے مگر آج ایک بھی پیش نہیں ہوا سپریم کورٹ کے پاس تو ویڈیو لینک کی سہولت بھی موجود ہے کچھ عظیم لوگ عدالت میں بیٹھے ہیں جنہوں نے دھول پیٹا کے کیس انتخابی نشان کا تھا جسٹس مسارت حلالی نے ریمارکس دیئے کہ پی ٹی آئی کے سارے وقلہ نہیں آئے کوئی جولین بھی پیش نہیں ہوا یہ طریقہ درست نہیں ہے سپریم کورٹ میں ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے عدالت کے کیس کی سمات 21 اکتوبر تک ملتوی کرتی پاکستان کے ساتھ مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط کی اے بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں سود مند ثابت ہوئی ہیں تجارتی وفوت کے درمیان باتچیت بھی موثر رہی سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان کی آلہ خیادت سے خوشگوار ملاقاتیں ہوئی ہیں دورہ دورہ موبالے کے برادرانہ تعلقات میں وزید اضافے کا باعث بنے گا پاکستان سعودی عرب کے تعلقات مستقبل میں وزید مضبوط ہوں گے بلوچستان کے علاقے دکی میں کوئلے کی کانوں پر مسلح آفرات کا حملہ 21 کارکن جا بھاگ 6 زخمی حملہ آوروں نے کانکنوں پر دستی باو و راکٹ برسا دیئے کوئلے کی کان میں استعمال ہونے والی میشینری کو بھی جلا ڈالا کانکنوں کے لاشتی اور زخمی اسپطال منتخل جا بھاگ ہونے والے کانکنوں کا تعلق اچلاک پشین اور خیلہ سیفولہ سے ہے لیوی سمیتھ ایگر قانون نافذ کرنے والے داروں کا علاقے میں سرچ آپریشن دشمن ایجنسیز کی فنڈنگ سے وجود میں آنے والے فطرہ لخوارج اور کل ادم پی ٹی ایم کا گھر جوڑ کل ادم فطرہ لخوارج اور کل ادم پی ٹی اے کے کارندے کی ہوش روبہ کال منگرے آم پر خانجی طارق محمود اور کل ادم پی ٹی ایم کارندے کی خفیہ کال میں گھناؤنے ازائم آشکار پنجابی اور دوسرے قوموں کو اپنے علاقے سے لکال بے میرے خواہش ہے کہ جرگے میں شرکت کرو جرگے میں بتانا تھا ملکہ سیاسی اور اسکری جدو جہد کرے خانجی طارق محمود اور ابو حشام کی گفتگو دفائی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کال پشتون کارڈ کے ذریعے غیور پشتونوں کو غرغلانے کی سازش ہے خانجی طارق محمود کا دھرنے میں شرکت کے لیے بیتاب ہونا گھٹ جوڑ کی واضح دلیل ہے خرشید شاہ کی زیر سدادت پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرائے جلا سائنی ترامیر پر غور چیئر بین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زنداری آسم رزیر تارر نوید کمر اجلاس میں موجود کامران مرتضاء ارپال صدیق مئرسٹر گوہر صاحبزادہ حامد رزا آمیر ڈوگر بھی شریک مخصوص نشستوں کے حوالے سے قومی اور پنجاب اسیملی کے خطوط الیکشن کمیشن کا حام اجلاس سیف الیکشن کمیشنر سیکندر سستان راجہ اجلاس کی سربناہی کر رہے ہیں حکمران اتحاد کی اضافی مخصوص نشستیں بحال کرنے سے مدالف پیصلہ متوقع اضافی مخصوص نشستیں ملنے سے حکمران اتحاد کو دو تیہائی اکثریت حاصل ہو جائے گی سپیکر قومی اسیملی نے الیکشن ایکٹ پر عمل درامت نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے پیٹر آئے رہنماؤں کی رہداری زمانت منظور کر لی اصد قیصر، عمر ریجوب، زین قریشی، فیصل امین کی آٹھ نوائمبر تک رہداری زمانت منظور عدالت کی پیٹر آئے رہنماؤں کو کسی بھی مقدمے میں گرفتان نہ کرنے کی ہدایت جسٹس صاحب زادہ صدی اللہ نے پیٹر آئے رہنماؤں کی درقوانس پر سبات کی کراچی کے حلقہ اینے 231 کے چارٹ فولنگ سٹیشنز میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی الیکشن کمیشن کے دفتر میں ہنگامہ آرائی بھنگدر منچ گئی نقاپوش افراد ووٹوں کا بیگ لے کر فرار پیپلس بارٹی اور پی ٹی آئی کارکون الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جمع ارکینس ایملی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہمارے تمام ایم ایل ایز باری پیچھ آئے کے ساتھ کھڑے تھے اور رہیں گے حکومت نے انگلت ایف آئی آس درج کی ہے عمر ایوکی میڈیا ٹاکس اصد قیسر کا کہنا ہے کہ حکومت فیشنس روئیہ رکھے ہوئے ہیں ان کے کوشش ہے کہ 17 یا 18 اکٹوبر کو ترامیم لے آئیں کیا کوئی قانون سازی ایسے ہوتی ہے آپ زہو زبردستی اور لالت سے ایم ایل ایز کو خرید یا دباؤ نہیں سکتے پی ٹی آئی ایک پروپیگنڈا جماعت ہے تحریک انصاف نے پروپیگنڈے کے لیے باقیدہ گروپ بنا رکھے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کے سوشل میڈیا صارفین اداروں کو دھمکاتے ہیں کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ چالاک اور خطرناک ہے اور شنگائی تعاون تنظیم سربراہی جلاس کے لیے اخدام راولپنڈی میں آٹھ روز کے لیے دفع سے چوالش نافے سیاسے اشتماعات دھرنے جلس سے احتجاج پر پابندی آئے راولپنڈی کی حدود پر ڈبل سوالی اور ہوای فائلنگ پر بھی پابندی نفع ستنا اکتوبر تک ہوگا